بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم جانیں گے سویٹ یونین کے بارے میں سویٹ یونین ایک بہت ہی امپارنٹ ٹاپک ہے کرنٹ افیرز کو ہم جب پڑھتے ہیں یا آئی آر پلٹیکل سینس کو ہم پڑھتے ہیں تو سویٹ یونین کا وہاں پر ڈسکشن لازمی ہوتا ہے کولڈ وار کا ایرا بیٹوین دی یو ایس اے اند سویٹ یونین بہت ہی مشہور ایک ایرا ہے ایک کنفلکت تھا وہاں پر تو ہر لحاظ سے ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں تو آج ہم مکمل جانیں گے کہ کونسی کنٹریز جو ہیں وہ وہ حصہ تھے سویٹ یونین کا اور اس کا لوکیشن کیا ہے کس نے بنایا تھا سویٹ یونین کو سویٹ یونین 30 دیسوبر 1922 اس کو بنایا گیا اور یہ ڈیزول ہوا ڈیس میمبر ہوا 26 ڈیسوبر 1991 میں اس کا مکمل نام کیا ہے یونین آف سویٹ سوشالسٹ ریپابلکس ریپابلک نہیں ہے ریپابلکس جمع ہو ہیں یو ایس ایس آر رشیا میں انقلاب آیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں آکٹوبر ریولیشن آف 1917 یا بلشیوک ریولیشن آف 1917 یہ شروع آکٹوبر مہینے میں آکٹوبر سے نومبر مہینے تک بلشیوک ریشن لینگیج کا ایک ورلڈ ہے اس کا میننگ ہے میجارٹی جو لوگ زیادہ ہیں اور جو مینشیوک ہے اس کو کہتے ہیں مینارٹی تو برحال جو ہے زار جو تھا پہلے وام پر ڈینسٹی رشاہ کے اندر تو زار کو ختم کیا گیا ٹاپل کیا گیا اور اس کو لیڈ کیا تھا ولاد امیر لینن لینن بڑا مشہور ہوا اس ریولیشن کے بعد اس انقلاب کے بعد داریز نون آئیز دی بلشیوک ریولیشن آف 1917 ماسکو وادرز کیپیٹر سٹی ماسکو جو تھا اس کا تھا کیپیٹر سٹی اور یہ ہے بلشیوک ریولیشن آف 1917 اچھا اب یہاں پر میمبرز کنٹریز کون سے تھے من یہاں پر یہ میپ بھی بنا لیا ہے پہلے آپ یہ نام سنیے گا میمبر کنٹریز میمبرز رشیہ اس کو لیڈ کر رہا تھا رشیہ یہ والا جو لیکا یہ رشیہ ہے اگر ہم کہہ دیں تو بہت ہی بڑا ہے لارجس کنٹری ان ٹرمس آف ایر آن ڈا ورلڈ اور رشیہ کا جو ہے ایکچولی ٹوینٹی فور پرسنٹ یورپ میں ہے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ ایشیا کے اندر ہے یہاں پر یہ کچھ ماؤنٹینز یہ انکہ ہم کہتے ہیں یورل ماؤنٹینز یہ الائکہ ایشیا کا کہل آتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ یہ رشیہ کا یہ ایشیا کے اندر ٹوینٹی فائی پرسنٹ جو رشیہ ہے یورپ کے اندر ہے اور یہاں پر ماسکو ہے یورپ ان سائیڈ میں تو اس لیے پولٹیکلی لحاظ سے رشیہ کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں یورپ کے اندر اور اس کا یہاں پر ہے سینٹ پیٹرس برگ جو دوسرا اس کا بڑا شہر ہے تو رشیہ اس کا لیڈر تھا ماسکو was the capital city of the Soviet Union اس کے بعد کیا یہ میں نے میمبرز بنا لیے ہیں آپ کو تاکہ یونہ ایزی ہو جائے آپ کے لیے رشیہ اس کو لیڈ کر رہا تھا اور کل ملا کر یہاں تھے 15 کنٹریز there were 15 ہم کہتے ہیں اندر یونین ایک یونین تھا آف سویٹ سوشلسٹ ریپابلکس 15 ریپابلکس پدر یہاں پر تھے ایک رشیہ اور پانچ تھے سینٹرل ایشن کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں کارز سینٹرل ایشن ریپابلکس تاجکستان ترکمینستان اسبکستان کزاکستان کرگزستان انکم کہتے ہیں کارز سینٹرل ایشن ریپابلکس کارز اب یہ ہو گئے ہیں یہ پانچ کنٹریز یہ والے جو سمال سمال کنٹریز ہیں یہ اوپر یہ والا ہو گیا کزاکستان اور یہ والا ہو گیا کرگزستان اور یہ جو ہے تاجکستان ہے پھر یہاں یہ ہے اسبکستان اور یہ ہے ترک امنستان اور نیچے آئے گا واکھان کوریڈور تو پھر یہاں آیا گا پاکستان بھی تو پاکستان اور تاجکستان ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے واکھان کوریڈور the part of afghanistan in badakshan province تو برحال یہ ہے تاجکستان کرگزستان کذاکستان اسبکستان اور ترک امنستان تو یہ پانچ کنٹریز ہیں تو رشیا اور یہ پانچ یہ یہ کتنے ہو گئے چھے ہو گئے آگے چلتے ہیں تین کنٹریز ہیں انکو ہم کہتے ہیں کاؤکسس سٹیٹس کاؤکسس سی اے یو سی اے ایس یو ایس کاؤکسس کاؤکسس ماؤنٹنز ہیں جو کہ یہ الائکہ اب یہ الائکہ رشیا کا یورپ انٹ سائیڈ میں آ جاتا ہے یہ پورا ماؤنٹن ہے اس کو کہتے ہیں یورل ماؤنٹنز یورل ماؤنٹن اس ماؤنٹن کا نام ہے اس کو میں یہاں لکھ رہا ہوں یورل ماؤنٹنز ایمٹی اب یہ الائکہ رشیا کا یورپ میں آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ تین کنٹریز ہیں یہ والے ایک ہو گیا ازربائیجان دوسرا ارمینیا تیسرا جارجیا ازربائیجان ارمینیا اور جارجیا یہاں پر یہ ازربائیجان ہے یہ سمال ارمینیا ہے اوپر یہ والا ہے جارجیا انکم کرتے ہیں کاکسس کنٹریز کیونکہ کاکسس ماؤنٹینز ہیں جو یورپ سے آتے ہیں یوں اس طرح اور اس کا ہائیسٹ پیک ہے یورپ کے اندر یعنی کہ ریشیا ریشیا کا وہ پارٹ جو کہ یورپ میں آ جاتا ہے البرس ماؤنٹین دہ ہائیسٹ پیک آف کاکسس ماؤنٹین تو برحال یہاں پر ماؤنٹین رینج کا نام ہے کاکسس تو ان کنٹریز کم کرتے ہیں کاکسس کنٹریز اور کاکسس ریجن یہ تین ہیں ازربائیجان ارمینیا اور جارجیا تو ایک رشیا ہو گیا پانچ ہو گئے کارس سنٹل ایشن والے اور تین ہو گئے یہ جو ہیں کاکسس کنٹریز اور یہ ہے کسپن سی کسپن سی کہلاتا ہے اس کم کہتے ہیں سی لیکن یہ لیک ہے ایک چولی ان لینڈ وارٹر and it is known as the world's largest lake اچھا اور آگے چلتے ہیں یہ تین کنٹریز we call them baltic states اسٹونیا لٹویا لیتھونیا اسٹونیا لٹویا لیتھونیا دنیا کا جو smallest سی ہے اس کا نام ہے بالٹک سی اب یہ ہو گئے ہیں اوپر سے یہ ہے اسٹونیا فلٹویا فلیتھونیا اب یہاں جو پانی ہے یہ والا اس پانی کو ہم کہتے ہیں بالٹک سی اب یہاں پر ہے بالٹک بالٹک سی یہاں پر ہی ہے تو بالٹک سی جو ہے ان کنٹریز کے بلکل ویسٹ میں آ جاتا ہے بلکل ویسٹ میں تو اس لیے ان تین کنٹریز کو ہم کہتے ہیں بالٹک سٹیٹس اسٹونیا لٹویا اور لیتھونیا یہ گئے تین اور جو تین کنٹریز ریمین گئے وہ یہ والے ہیں یوکرین یوکرین مولدویا اور بلاروس یہاں پر یہ ہے یہ یوکرین ہے جہاں بھی چل رہا ہے ڈسپیوٹ بھی کریمیا کے حوالے سے دنباس کے حوالے سے یوکرین یہ ہے بلاروس اور یہ سمال ہے مولدویا ٹھیک ہے نا تو ذرا اس بات کو سمجھیں یہ چھے کنٹریز کا علاہ تھے ہیں اسٹرن یورپ کے اسٹرن یورپ ہے وہاں پر یہ چھے کنٹریز ہیں اسٹونیا لٹویا لیتھونیا بلاروس یوکرین اور مولدویا اور جو ٹاپ پر تین کنٹریز ہیں اسٹونیا لٹویا لیتھونیا انکم کہتے ہیں بالٹک اسٹیٹس تو یہ چھے کنٹریز یورپ کے اندر ہیں آج کل ایک رشیا ہو گیا یہ ہو گئے ساتھ چھے یورپ کے اندر ایک رشیا یہ سیون بن گئے ہیں سیون یہ ہو گئے ہیں اور تین یہ ہیں کوکسس ایشیا کے کنٹریز ہیں یہ دیار ان ایشیا ازربائی جان ارمینیا اور جارجیا تو تین اگر یہ تو یہ ہو گئے دس اور یہ پانچ کارس والے یہ ہو گئے پدر کنٹریز ٹھیک ہے نا تو کل ملا کر یہاں پر تھے ففٹین کنٹریز دیور نون ایز دی سویٹ یونین ٹھیک ہے نا اچھا اس کو کس نے بنایا تھا نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں آ کر اب اور آل تھے سویٹ کے سیون لیڈرز ساتھ تھے لیکن ہم نے جو فیمس ہیں پانچ وہ یہاں پر مینشن کیے ہیں اب کیسے یہ لیڈرز ولاد امیر لینن لینن جو تھا اس کا فاؤنڈر تھا سویٹ یونین کا بڑا ایک انقلابی لینن ولاد امیر لینن نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں اس کو بنایا جیا سویٹ کو اور ٹوئنٹی فور میں جب ٹوئنٹی فور میں جب آپ کا ڈیتھ ہو گیا تو اس کے بعد یہاں کون آ گیا جوسف اسٹالن اور اسٹالن نے کافی سٹرنگ کیا سویٹ یونین کو ٹوئنٹی فور سے لے کر نائنٹین ففٹی ٹری تک اسٹالنی حکمرانی کی اور سویٹ یونین اور اسٹالن جو ہے نا ورلڈ وار ٹو سے بعد تو یہ تقریب ان ایک بڑا لیڈر ثابت ہوا سویٹ یونین کا اس نے سٹرنگ کیا سویٹ یونین کو یا آج اگر ہم رشیہ کا نام لے لیں پھر بھی صحیح یہ ورلڈ وار ٹو میں اس نے جو ہے شکس دیا جرمانی کو جب جون کا مہینہ ہے فورٹی ون کا تو ہٹلر نے حملہ کیا سویٹ یونین کے اوپر تو سٹالن نے اس کو پھر جہیں ڈیفیٹ بھی کیا وہاں پر تو برحال دوسرا جو ہے وہ ہے جوسف اسٹالن اس کے بعد یہاں پر ہے نکیتہ نکیتہ کھورچیف نکیتہ کھورچیف جو ہے یہ ففٹی تھری سے لے کر سکسٹی فور تک یہ جو کیوبن میزیل کرائیسز بڑا ایک مشہور ایک ایونٹ ہے کیوبن میزیل کرائیسز سکسٹی ٹو میں جب یہاں سے سویٹ نے جا کر میزیل کیے تھے انسٹال کیوبا کی اندر اور وہاں تھا جانف کنیڈی اندر یو اے سے تو ایک وار کا ماحول تھا تو اس کرائیسز کو جو ہے پھر ختم کیا گیا تو برحال یہ بڑا مشہور ہوا نکیتہ کھورچیف اور جو ہے اس وقت جانف کنیڈی اس کے بعد یہاں پر ہے لیونٹ بریزن لیونٹ بریزیو یہ جو ہے سسٹی فور سے لے کر ایٹی ٹو تک لیونٹ بریزیو یہ بڑا مشہور ہوا بیکوز ہی اٹیکڈ افغانستان نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر ایٹی ایٹ تک کوئی آٹھ نو سال جب سویٹ نے آ کر حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو وہ یہ تھا اس نے حملہ کیا وہاں پر لیونٹ بریزیو نے اس کے بعد یہاں دو اور تھے ان کو چھوڑ دیں آتے ہیں میلکیل گورباجیف جو لاسٹ لیڈر ثابت ہوا سویٹ لینن کا ملکیل گورباجیف ایٹی فائی ٹو نائنٹین نائنٹین ون لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سویٹ یونٹ کو جو ہیں افغانستان نے شکستیا یہ کیا کچھ نہیں تھا ملکیل گورباجیف نے خود ریفارمز کیے تھے وہاں پر انٹروڈیوز اور اس لیے اس کو مل گیا تھا نوبل پیس پرائز کہ آپ نے جو ہیں ڈس ممبر کیا سویٹ یونٹین کو اور اب یہ ان جو تمام تر کنٹریز ہیں سنٹرل ایشیا کے اندر کاؤکسس کے اندر جو ہیں بالٹکس کے اندر اور یہ بلاروس یوکرین مولدوہ یہ آزاد ہو گئے ہیں تو ملکیل گورباجیف یونٹین یہ ایک بہتی اچھا انسان ابھی بھی زندہ ہے تو برحال جو ملکیل گورباجیف ہیں تو اس نے جو ہیں وہ آزادی دی اس نے جو ہیں ڈس ممبر کیا ورنہ سویٹ ایک بہتی پارفل ایک کنٹری تھا یہ مت کہیں کہ سویٹ نیا کر حملہ کیا افغانستان کے اوپر اور پھر پاکستانی جو مجاہدین تھے یا جو سویٹ کے جو افغانی مجاہدین تھے انہوں نے شکست دیا سویٹ کو یہ بالکل جھوٹے اسی کوئی بات بھی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ کرنٹ افیرز کے اندر ہسٹری کو پتہ نہیں کس طرح غلط شپ کرتے ہیں میں نے سنا بہت زیادہ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ سویٹ کا اصل مقصد تھا پاکستان کے جو وارٹرز ہیں پانی ہیں سی پورٹز ہیں یہاں قبضہ کرنا ارے خدا خدا یار جھوٹ مت بولیں ایسا نائنٹی سکسٹی میں انیس سو ساٹھ میں فرسٹ مئے جب یو ٹو کا واقعہ ہوا بدابر پشاور ائر بیس سے ہمارا ایک امریکہ کا جہاز تھا جاسوس جہاز جس کا نام تھا یو ٹو وہ یہاں سے گیا سویٹ یونین ماسکو رشیہ اس نے جائے کر وہاں پر حملہ کر دیا پھر وہاں پر ہوا کیا اس کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا تو اس وقت تھا نکیتہ کھرچیف وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا تھا حملہ نہیں کیا گیا اگر رشیہ آپ کے اوپر قبضہ کرتا حملہ کرتا تو پہلے بھی وہ کر سکتا تھا جب پاکستان اس کو جواز دیا نائنٹی سکسٹی میں آ کر تو یہ سب کچھ بکوازے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں سویٹ نے ہمیشہ ہماری ریسپیکٹ کی ہے بھٹو کے دور میں جب ہم نے سیٹو اور سنٹو کو چھوڑ دیئے تھے تو سویٹ نے دیا پاکستان کو کراچ کا اسٹیل مل توفے کے اندر تو یہ ایک الگ کیونکہ افغانستان کے اوپر گریٹ گیم آپ کو علم شاید نہیں ہوگا گریٹ گیم ایٹین تھرٹی نائن سے لے کر جو انگلو افغان وارز ہوئے تھے ایٹین تھرٹی نائن فورٹی ٹو میں پھر ایٹین سیونٹی ایٹ سے ایٹی ایٹ تک پھر نائنٹی نائنٹین میں تین وارز کیے تھے گریٹ بلٹن نے اگنسٹ افغانستان تو اس وقت سے ہی ایوریس سویٹ یونین اور رشیا اور گریٹ بلٹن ان کا یہ جو ہیں وہ رہا ہے کہ وہ قبضہ کریں یا وہ جو ہیں ان کا انفلونس رہے افغانستان کے اندر یہ سرا سرا جھوٹے کہ سویٹ نے آ کر جو ہیں وہ ہمارے پانی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا it is completely wrong and illogical کوئی اسی بات نہیں ہے تو برحال سویٹ ڈس میمبر ہوا نائنٹی نائنٹی ون میں اور یہاں سے پدرہ کنٹریز ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں رشیا پانچ کارس کنٹریز سنٹرل ایشیا والے تین کاکسس ازربائیجان ارمینیا اور جارجیا تین بالٹکس اسٹونیا لٹویا لیتھونیا اور تین یہ ہیں بلاروس یوکرن اور مولدوہ تو برحال یہ تھا سویٹ یونین جو کہ ٹوٹ گیا فرٹ نائنٹی نائنٹی ون میں اور اس کو خود توڑا گیا تھا وہ تھا مکائل گرباچوف یہ سراسر جھوٹ ہے کہ افغانستان نے اس کو توڑا مجاہدین نے توڑا that's completely wrong